السلام علیکم ویورس ویلکم تو نالیج ان میں ہوں علی بلیوچ ویورس آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سائنس کا جو ہمارا پہلا کلاس ہے کلاس سکس کا چپٹر ون ہے جو کہ سن ٹیکسٹ بک بورڈ جام شورو کام ٹیچنگ کر رہے ہیں وہ پڑھا رہے ہیں اور سیکنڈی سکول ٹیچر کا یہ ہمارا پہلا کلاس ہے سائنس کا تو کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک روکیسٹ کروں گا کہ آپ سب کے پاس جو ہیں سن ٹیکسٹ بک بورڈ کے جو بوکس ہیں وہ ہونا ضروری ہے باجہ ہے کہ آپ دوسرے کوئی بھی گائیٹ کھریدیں گائیٹ کھریدنے سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے سو آپ لہٰذا آپ کے پاس جو ہیں سن ٹیکسٹ بک بورڈ ہونا ضروری ہے سو لیٹس سٹارٹ ہم اپنا کلاس سٹارٹ کر رہے ہیں بینہ کسی ٹائم ضائع کرنے کے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ سیل ہے کیا سیل جو ہے وہ بلڈنگ بلوکس آف لائف ہے اب دیکھیں بلڈنگ بلوکس آف لائف یہ کیسے ہیں سیل دیکھیں جب ہم کوئی دیوار بناتے ہیں ایک تو ان میں ایٹ میں ایٹ کے ہیلپ سے جو ہم دیوار بناتے ہیں تو جو ایٹ مل کر کیا بناتے ہیں ایک دیوار بناتے ہیں اور سیلس جو ہیں آپس میں مل کر جو ہیں ایک جو چھوٹے چھوٹے جو بھی چیزیں ہوتے ہیں اسے ہم سیلس کہتے ہیں جو عام آکھ ہماری جو انہیں نہ دیکھ پائے اسے ہم سیلس کہتے ہیں سیلس کی جو ہیں دو فنکشن ہوتے ہیں ایک اسٹیکچرل ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے فنکشنل یونٹ آف سیلس اب اسٹیکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف سیلس کیا ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں دولہ سا آپ جو ہیں اسے تصویر میں آپ دیکھیں جو ہے یونی سیلیور ارگنائزمز ہے یونی سیلیور ارگنائزمز کیا ہوتا ہے یونی سیلیور ارگنائزمز وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی باڈی کا کسی بھی ایک سیل سے باڈی بنا ہو تو اسے ہم یونی سیلیور ارگنائزم کہتے ہیں جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو باڈی بنا ہوا ہے یہ صرف اور صرف ہے سنگل سیل سے بنا ہوا ہے تو اسے ہم یونی سیلیور ارگنائزم کہتے ہیں اور ملٹی سیلیور ارگنائزم کیا ہوتا ہے ملٹی سیلیور ارگنائزم وہ ہوتا ہے کہ جو باڈی بنے وہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ان کی جو ہیں سیلز ہوں جیسے کہ آپ یہ لائن کی جو پکچر دیکھ سکتے ہیں ان کی جو مکمل شیپ آپ لائن کی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شیپ یہاں پہ ان کی ہو رہی ہے اور یہ جو اس تصاویر میں آپ کو مکمل چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نہیں کہا جاتا ہے ملٹی سیلیور ارگنائزم سے اس کے بعد اگر ہم بات کریں فنکشنل کی تو فنکشنل سیلز کیا ہیں فنکشنل سیلز کی یہ ایک میں تصاویر آپ کے ساتھ شیئر کرلوں دیکھیں یہ ایک بیبی کا تصاویر ہے ابھی جو بیبی کا یہ جو شیپ ہے جو بیبی کہیں یا ہم اپنا شیپ کہیں جو بنا ہوا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سیلز سے بنا ہوا ہے جو بھی چھوٹے چھوٹے سیلز سے ملتے ہیں آپس میں وہ آپس میں ملکے ٹیشیو بناتے ہیں یہ آگے لیکچر ہم چل کے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو سیلزیں ملکے جو ہیں ہمارے باڈی کو بناتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں فنکشن کی تو فنکشن کے حساب سے یہ دیکھیں ایک برین کے جو سیلز ہیں وہ برین والا کیا ہے جو برین کی کام ہے وہ الہیدہ ایک کام ہے فار ایک سمپل طور پہ اگر کوئی بھی ہمیں میسیج کنوے ہوتا ہے یا کوئی بھی ہمیں تھوڑا سا چھوٹ لگے تو وہ میسیج ہمیں کون دیتا ہے برین دیتا ہے لیکن کس کی ہیلپ سے دیتا ہے وہ ایک الہیدہ ایسا ٹاپک ہے وہ بھی میں آپ کو جو ہے ڈسکس کر کے بتاؤں گا اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کی فیٹ سیلز کی اور ریڈ بلیڈ سیلز کی یہ سارے کے سارے مل کر جو ہیں فنکشن کے یہ ایک سیلز بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کریں کامن فیچر ان اینیمل اینڈ پلانٹ سیلز اینیمل اینڈ پلانٹ میں جو ہیں کامن فیچر کون سے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ڈفرنس میں دونوں میں کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہ کامن چیزیں بتاؤں اس میں ایک ہوتا ہے سیل میبران جو کہ اینیمل میں بھی ہوتا ہے اور پلانٹس میں بھی ہوتا ہے سیل میبران کیا ہوتا ہے یہ ایک سیکنڈ لیئر ہے جو باڈی کا ایک لیئر جو فرسٹ لیئر ہوتا ہے باڈی کا اس کے بعد جو سیکنڈ لیئر ہو اسے ہم سیل میبران کہتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں ویکیول کا ویکیول یہ کیا ہوتا ہے یہ اسپیس دیتا ہے باڈی کو کسی بھی باڈی کی جگہ میں اگر اسپیس ہو یا کسی بھی حساب سے اگر ہمیں اسپیس دکھائی دینا ہو تو وہ اینیمل اینڈ پلانٹس دونوں میں موجود ہوتا ہے اس کے بعد ہے لیزیوزم یہ کیا ہوتا ہے یہ بریک ڈاؤن کا ورک کرتا ہے یہ بریک ڈاؤن جو بھی ہوتے ہیں اس میں کام کرتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں نکلیس کی تو نکلیس میں کیا ہوتا ہے یہ کنٹرول کرتا ہے سب چیزوں کی جو بھی اندر باڈی میں مومنٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا تو پھر ان کو سٹاپ کرنے کا یا کنٹرول کرنے کا چیز کے لیے نکلیس سے کام کرتا ہے پھر سائٹوپلازم کے اگر ہم بات کریں سائٹوپلازم جو ہوتا ہے یہ نکلیس سے باہر ہوتا ہے اور ممبران کے اندر ہوتا ہے تو سائٹوپلازم جو ہوتا ہے وہ انکلوزد ہوتا ہے اگر ہم بات کریں ان کی جو ہے difference کیا ہے ان میں plant and animal cells میں پہلے تو میں نے آپ کو بتا ہے کہ انہوں نے plant and animal cells میں common کیا چیز ہیں وہ تو میں نے آپ سے discuss کر لیا ہے لیکن اب ہم بات کریں گے difference میں کیا ہے دیکھیں plant cell میں جو ہے وال ہوتا ہے لیکن جو animal cell ہے ان میں وال نہیں ہوتا ہے والسے وال نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو plant cell ہے ان میں کلورو کلورو پلاسٹ ہوتا اینیمل سیلس میں کلورپلاسٹ نہیں ہوتے ہیں تھال نمبر میں ہے جو ہمارا وہ ہے پلانٹ سیلس جنرلی ہے ایڈیفینیٹ شیپ ہے دیکھیں جو پلانٹ سیل ہے اس کا اپنا شیپ ہے ایک ہے لیکن جو اینیمل سیل ہے ان کا جو ہے شیپ نہیں ہے بکاز ہے دہ سیل والیز مور ایگل اینیمل شیل میں شیپ میں کیا ہوتا ہے وہ ایرگولر شیپ ہوتا ہے یا تو پھر ان کا جو ہے ایک ہے جو ہے زیرو کے ٹائپ ہے اس کا جو ہے شیپ ہوتا ہے اینیملز کا پلانٹ سیلی یوزیلی ہے وہ ون لارج سائز ہے پلانٹ سیل میں جو ہے ویکلیس ایک لارج سائز ہوتا ہے لیکن اینیمل میں جو ہے وہ سمال سائز ہوتا ہے یہ جو ہے ڈیفرنس ہوتا ہے پلانٹ اینڈ اینیمل سیلس میں میں امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کے لئے بہت ہیلپل ثابت ہوگا اگر ہم بات کریں ٹیشو اینڈ آرگنز کی تو آرگنز اینڈ ٹیشو میں کیا فرق ہے اور یہ کیا ہوتے ہیں ٹیشو جو سیل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سیل وہ آپس میں مل کر کیا بناتے ہیں ٹیشو اور ٹیشو کے بعد جب یہ ٹیشو آپس میں ملتے ہیں تو پھر یہ کیا بناتے ہیں آرگن بناتے ہیں اور یہ سارا جو سسٹم ہے آرگن سسٹم کا یہ سارا سسٹم بنا لیتے ہیں آرگن سسٹم کا اب ان کی جو ڈیٹیل میں جو لیکچر ہے انشاءاللہ وہ سیکنڈ لیکچر ہوگا اور ہم ٹیشو اینڈ آرگنز کے بارے میں ڈیٹیلز میں سیکنڈ لیکچر میں بات کریں گے آج کا جو ہمارا کلاس تھا وہ انٹروڈیکشن کا کلاس تھا اور نیکسٹ جو ویڈیو لیکچر ہوگا ہمارا وہ ٹوٹلی ڈیٹیلز میں ہوگا اوہ گاڑ تھنکیو سو مچ اللہ حافظ